بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے ہر شخص چاہتا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو وہ چاہتے کہ ہم جو ہے بلکل سلیم این سمارٹ نظر آئیں اور ہماری باڈی میں کوئی بھی ایکسٹرا چربی نہ محسوس ہو اس فیٹ کو جو ہے ریموف کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کچھ میڈکیشن کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے جم جوئن کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے ڈائیٹیشن سے کنسلٹ کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنے گھرے لو ٹوٹ کے یوز کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں خود کو مینٹین رکھنے کے لیے لیکن ایک اثر کبھی کبھی رہ جاتی ہے آپ کا جو پیٹ ہے وہ اتنا پاہر ہوتا ہے پیٹ کم ہونے کا نام نہیں لیتا پیٹ میں موجود جو چربی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے ایکسرائز کر کے آپ بہت زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی قصر رہ جاتی ہے اب اس کو کس طرح سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے کس طرح سے آپ نے پیٹ کی جو چربی ہے پیٹ کا جو پھولا وپن ہے وہ کس طرح سے ختم کرنا ہے اس کے لیے میں آپ لوگ سے آج ایک ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ایزی ہے وہ آپ نے اکیس دن استعمال کرنی ہے اس کو آپ نے لینا ہے صبح ناشتے سے پہلے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے لینا ہے رات پہ بس یہ دو ٹائم آپ نے ایکس دن یوز کرنا ہے آپ کو فرق محسوس کریں گے اور اس کی ویڈیو آپ نے پوری اینڈ تک دیکھنی ہے تو سب سے پہلے تو کریں میرے چینل کو سبسکرائب لائک سب کریں شیئر ضرور کریں بیل آکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے یہ جو ریوٹی ہے بہت ہی ایزی ہے اور قوک بن جاتی ہے اور بہت ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گی بکر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے پوٹی میں کہیں بھی آپ کے چربی ہوگی اس کو کھلائے گی ایوین آپ کے جگر کے لیے بہت زبردست تھے آپ کے سٹمک کے لیے بہت زبردست تھے اور جو ہے آپ کے دیجیسٹن کے لیے بہت بیسٹ اور آپ کے جو پڑاوہ پیٹ ہوتا ہے اس کو بہت ہی کم کر لیتا ہے بہت ہی جلدی سے کر لیتا ہے اس ریمیڈی کو آپ نے 21 دن یوز کرنا ہے 21 دن بعد آپ خود فرق محسوس کریں گے اگر آپ فرق اچھا سا محسوس ہوتا ہے تو مزید آپ 21 یوز کر سکتے لیکن اس سے زیادہ آپ یوز مت کیجئے گا کوئی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ اسے یوز کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریمیڈی آپ یوز کریں گے جو کہوہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہوہ جو ہے آپ جب یوز کریں گے ساتھ میں آپ نے ارلی مارننگ دیپ بریت ضرور لے رہا ہے اچھے دیپ بریت ایکسرائز بہت ہی ایزی ہے آپ صبح ارلی مارنگ ایمٹی سرمک کرنا ہے سانس روک نہیں ہے جتنا چھوڑ دیں یہ ایکسرائز آپ نے تقریبا 5 سے 10 منٹ کرنی ہے ایمٹی سرمک کرنی ارلی مارنگ کرنی اس کے بعد آپ 5 سے 10 منٹ بات ریلیکس کرنا ہے اور آپ ریمیڈی لینی ہے ناشتے سے آدھے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ لیں آدھے گھنٹے پہلے بھی ریمیڈی آپ نے یوز کرنی ہے پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ ناشتہ لے سکتے ہیں اور یہ ریمیڈی آپ رات دنر کے بعد بھی لے سکتے ہیں 21 دن آپ یوز کریں دیکھیں اس کا فرق آپ کو محسوس ہوگا جی تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ایک پین پانی ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی ایک ساتھ آپ 1 ٹیبل سپون یعنی فننل سید اسے کر دیں آپ بوائل یہ بوائل ہو جائے اس سارا ایک سٹرک شامل ہو جائے گا اپ 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 لی ایک گلاس اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے دو چائے چمچے یعنی 2 ٹی سپون ہنی یعنی شہد شہد ایڈ کریں گے ایک گلاس میں اچھا شہد آپ پیور ہونا چاہیے اور اوریجنل ہونا چاہیے ویسے نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نیچے چینی بیٹھ جاتی ہے اور جم جاتا ہے شہد آپ اچھا والے تی سپون لینا چاہتے تی سپون لینا ٹھیک اب نیکس جو انگریڈنٹ ہے وہ ہے ایپل سائیڈر وینیگر ایپل سائیڈر وینیگر جو ہے وہ بھی کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں کسی اچھی کمپنی کا میں یہا پر ہمدرد کا لیا ہے میں ہمدرد کا یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے 2 ٹی سپون ہنی ایڈ کیا 2 ٹی سپون ایپل سائیڈر وینیگر ایپل سائیڈر وینیگر بھی آپ اچھا والا لیجے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ 2 ہی استعمال کی جیگا زیادہ نہیں کی جیگا پھر آپ کا گلہ خراب ہونے کے چانس ہو سکتے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو اپنے دونوں چیزیں ایڈ کرنی اب اس میں جو ہم نے سانف کا پانی بنایا تھا وہ سانف کا پانی ایڈ کر لینا ہے اس میں ایک گلاس جو پانی تھا ہمیں سانف کا پانی زیادہ پکانا نہیں ہے بس اتنا کرنا ایک سٹرک شامل ہو جائے اور اسے اچھے سے آپ مکس کر لیں گے اور مکس کر نے کے بعد آپ اس کو پیئیں سیرئیس لی اس کا ایفیکٹ بہت اچھا ہے یہ ٹرنک بہت ہی مزے کی ہے آپ اس کو پی جائے انشاءاللہ آپ دیکھے گا آپ کو کس دن میں اس فرق محسوس ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اچازت دیجئے اپنا بہت خیار لگے گے آپ